اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آر چینل گلوبل اربک انسٹیٹوشن سوال جواب کی شکل میں سیکھیں گے بلینکس فل کریں گے سو آئیے without any delay let's start the class سو اگر آپ ہماری live classes join کرنا چاہتے ہیں یہاں mention کیے گئے نمبر پر contact کر کے ہماری live classes join کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں ہماری official id global arabic institution at the red gmail dot com پر mail کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ study stuff چاہتے ہیں study material چاہتے ہیں تو آپ ہماری linkedin id instagram page facebook page اور ہماری ویب سائٹ پر ویزٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے چینل کو بھی subscribe کر لیں اور ہمارے telegram group کو بھی آپ join کر سکتے ہیں اور ہمیں twitter پر آپ follow کر سکتے ہیں حیانا تقدم مل الفصل let's proceed to the class الدرس الخامس یعنی تمرین الدرس الخامس fifth lesson exercise پانچوے سبق کی exercise تمرین التمرین الاول یعنی first exercise پہلی مشق امل الفراغ fill in the blanks خالے جگہیں بھریے یہاں ہمیں کچھ words دیے گئے ہیں جن کے بعد blanks ہیں اور انہیں ہمیں fill کرنا ہے کس طرح fill کرنا ہے نیچے hint کے طور پر یہاں پر words دیے گئے ہیں ان کو ہمیں اوپر کے sentences میں fill کرنا ہے so let's fill in the blanks سو انا انا کے بعد ہم یہاں blank میں کیا fill کریں گے انا مفتوح للعمل i'm open to work یا لڑکا کہہ سکتا ہے انا مفتوح للعمل i'm open to work یا پھر انا جید i'm good اس طریقے سے ہم ان words کو استعمال کر سکتے ہیں proceed انتا یو انتا کبیر you are big انتی انتی کبیرہ you are big ہوا صغیر he is young you can say یہاں پر blank پہلے ہے اور مسرورہ لفظ بعد میں ہے اور یہ word feminine gender میں استعمال ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہم اس کے شروع میں feminine کی pronoun لے کر آ جائیں گے یعنی یہاں جو ہم نے استعمال کی he is مسرورہ she is happy اسی طرح یہاں پر ہوا سمین ہوا سمین he is fat اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں انا سمین i'm fat یا ہم کہہ سکتے ہیں انتا سمین you are fat انتا you are سمین fat لیکن ہم انتی سمین نہیں کہیں گے اس وجہ سے کیونکہ انتی feminine gender میں استعمال ہوتی ہے یہ pronoun females کے لئے استعمال ہوتی ہے جبکہ ہمارا سمین word masculine ہے مذکر ہے اسی وجہ سے ہم انتی سمین نہیں کہیں گے بلکہ ہم انتا you are یعنی you male are fat اسی طرح آگے بڑھتے ہیں ہوا مسرور ہوا مسرور ہوا he is مسرور happy ہوا مسرور he is happy let's proceed سمینہ سمینہ feminine word ہے اس کے ساتھ ہم feminine pronoun استعمال کریں گے ہیا ہیا سمینہ she is fat یا پھر انتی انتی سمینہ you are fat اسی طرح انا سمینہ you can say as well because انا is common between masculine and feminine انا عام ہے ہا دیہی القلیمہ شائعہتن بلین المذکر والمؤنس مذکر والمؤنس یعنی masculine and feminine کے درمیان یہ ضمیر common ہے یہ pronoun common ہے ہیا نتقدم let's proceed you can say انا سمینہ i'm fat انتی سمینہ you are fat ہیا means she ہیا سمینہ she is fat let's proceed الباب مفتوح the door is open النافذة the window is مفتوحة open القلم جيد good القلم جيد القلم جيد يعني the pin is good قلم اچھا ہے الداوات صغیرہ the import is small or you can say الداوات مفتوحة as well the import is open the import is small like that الابو کبیر the father is big الابو کبیر الامو کبیرہ الامو کبیرہ الاخو طویل الاخت قصیرہ or you can say الاخت نائمہ الاخت جمیلہ the sister is beautiful the sister is sleeping the sister is short like that this is how you can translate and you can fill in the blanks اکی التمرین الثانی املا الفراغ دوسری ایکسرسائز دوسری مشق بھی خالی جگہیں پر کرنے کے لیے ہے اکی فی البید اس میں ہم نے prepositions یعنی حروف جارہ استعمال کیے ہیں فی البیتی in the house گھر میں گھر میں اس سے پہلے ہمیں بلینک میں ایسا ورڈ فیل کرنا ہے ایسا ورڈ لے کر آنا ہے جو نیچے mention کیے گئے الفاظ میں سے most suitable and appropriate ہو الرجل فی البیتی the man is in the house یعنی آدمی گھر میں ہے اکی this one can be used اکی حیہ الكتاب عل المکتب the book is on the disc یعنی کتاب ڈسک پر ہے ایسے ہی للولد المرسام المرسام للولد ہم نے پریویس لیسن میں یہ چیز بتائی تھی کہ لام has have کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فور کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں the pencil is for the boy یا پھر ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں the boy has the pencil like that اکی لی little me the the student has صرف اتنا فل کریں گے ہم اکی حیہ فل حجراتی کمرے میں اب یہاں پر ہم ایسے ورڈز لے کر آئیں گے جو نکرہ یعنی indefinite ہوں گے فل حجراتی اختن there is a sister in the room مطلب کمرے میں کوئی ایک بہن ہے اکی علن نافذتی on the window ستارتن there is a curtain there is a curtain on the window یعنی کھڑکی پر ایک فردہ ہے للمدرسی قلمن للمدرسی قلمن you can say اور خرسی means the teacher has a chair the teacher has a pen the teacher has a class like that یہ قائدہ آپ کے ذہن میں موجود ہوگا اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ ہمارے previous lesson دیکھ سکتے ہیں ہم نے previous lesson میں یہ بتایا تھا کہ اگر sentence ہمارا prepositional ہو یعنی prepositional سے شروع ہو رہا ہو حرف جر سے شروع ہو رہا ہو اور مبتدہ یعنی subject ہمارے جو آگے آ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم خبر دیں گے وہ نقرہ یعنی indefinite ہیں تو ہم خبر کو پہلے رکھتے ہیں اور مبتدہ کو یعنی subject کو بعد میں استعمال کر لیتے ہیں اور introductory there لے کر آ جاتے ہیں اگر fee اور ala کا استعمال کریں گے تو جیسے یہی سے ہم ترجمہ شروع کریں گے منددہ سے فی الحجراتی منددہ there is a table in the room like that there is a curtain on the window or you can translate on the window there is a curtain یعنی کھڑکی پر ایک پردہ ہے like that امید ہے میرے عزیز طلبہ یہاں پر blanks بھی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی کہ ہمیں کس طریقے سے fill کرنی ہے اور translation بھی اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگا علا کلمے کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے ala منددہ on the table یا ala منددہ on a table hope you got it how to fill that portion as well امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم اس پورشن کو بھی کس طریقے سے fill کریں گے حیاء نتقدم let's proceed آئی آگے بڑھتے ہیں اگر ہاں دیہی کے بعد آنے والا ورڈ معارفہ یعنی al کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو تو اس کا ہم ہمیشہ as an incomplete composition ترجمہ و translate کرتے ہیں کیونکہ وہ incomplete مرقب ناقص ہوتا ہے incomplete sentence ہوتا ہے یہ کمرہ اس طرح اوکے this room یہ کمرہ in this room مطلب اس کمرے میں آئی آگے بڑھیں till cannafida that window اگر ہم یہاں کہتے till cannafizatun without al استعمال کرتے اگر ہم تو وہاں پر یہ predicate انہیں خبر بن جاتی اور یہ complete composition ہو جاتا پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے that is a window وہ کھڑکی ہے like that لیکن demonstrative pronounce یعنی اسمائی اشارہ کے بعد اگر al کا استعمال ہو یعنی کوئی معارفہ ورڈ آئے تو وہاں پر ہم مرقب ناقص یعنی ان complete composition کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں جو سید ذالک البیتو that house وہ گھر فی ذالک البیتی in that house مطلب اس گھر میں حاذت تلمیدو this student مطلب یہ طالب علم لی حاذت تلمیدی this student has یہاں پر ہم لام کا ترجمہ کر سکتے ہیں has سے this student has اس لڑکے کے پاس ہے like that یا پھر ہم for this student ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں یعنی اس طالب علم کے لیے ok let's proceed ذالک المدررسو that teacher وہ استاد لذالک المدررسی for that teacher ان استاد کے لیے یا پھر ہم یہاں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں that teacher has یعنی ان teacher کے پاس ہے like that امید ہے میرے عزیز طلبہ کہ آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم demonstrative pronounce یعنی اسماء اشارہ کو کس طریقے سے استعمال کریں گے مذکر کو مذکر کے ساتھ اور معنس کو معنس کے ساتھ استعمال کریں گے اور اگر demonstrative pronounce کے بعد ہمیں al کے ساتھ کوئی word ملے یعنی definite کوئی word ملے تو وہاں پر ہم incomplete composition کا ترجمہ کرتے ہیں جیسے this room like that مطلب یہ کمرہ اس کی ابھی ہمیں خبر نہیں ملی ہے ہم کہہ سکتے ہیں هذه الحجرت یہ کمرہ صغیرت چھوٹا ہے اسی طرح في هذه الحجرت اس کمرے میں کیا ہے اس کمرے میں ہم ایک نکھرہ word لاسکتے ہیں من ضدت a table یعنی ایک اس کمرے میں ایک تیبل ہے في هذه الحجرت ستیرت اس کمرے میں ایک پردہ ہے في هذه الحجرت کرسی اس کمرے میں ایک کرسی ہے like that فہیا نتقدم الى التمرین الرابع let's proceed to the fourth exercise آئیے چوتھی مشق کی طرف بڑھتے ہیں چوتھی تمرین کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں ہم سوال جواب کریں گے ماذا فی الحجرہ ماذا what is فی الحجرہ in the room what is in the room کمرے میں کیا ہے اس طرح ہم بہت سارے sentences daily life میں استعمال کرسکتے ہیں جیسے یا ابھی father what is in the fridge ماذا فی السلاجہ father what is in your pocket یا والدی ماذا فی جائبی جیب ہم بولتے ہیں اردو ہندی میں جیب اسی کو ہم جائب بولتے ہیں عربیک میں basically عربیک ہی ورڈ ہے جائب ماذا فی جائبی what is in your pocket father یا ہم اپنے بچے سے پوچھ سکتے ہیں ماذا فی حقیبت کیا بنئی اے میرے پیارے بیٹے آپ کے بیگ میں کیا ہے اسی طرح ہم بہت سے sentences اس basis پر استعمال کرسکتے ہیں من فی الفصلی who is in the class من who is فی الفصل in the class یعنی کلاس میں کون ہے let's proceed آئی آگے بڑھیں این القلم where is the pen این القلم where is القلم the pen یعنی قلم کہاں ہے پین کہاں ہے فی الحجراتی in the room اب یہاں پر ہم نکرہ ورڈ بھی لاسکتے ہیں یعنی indefinite اور ہم یہاں definite ورڈ بھی لاسکتے ہیں فی الحجراتی کمرے میں in the room من ضدت there is a table فی الحجراتی المندضت the table is in the room اسی طرح فی الفصلی in the class اب یہاں پر ہم مدرس کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں نکرہ بھی اور معرفہ بھی definite and definite دونوں طریقے سے جیسے فی الفصلی المدرس فی الفصلی المدرس the teacher is in the class یعنی teacher کلاس میں ہے اور ہم نکرہ بھی لاسکتے ہیں یعنی indefinite فی الفصلی مدرس there is a teacher in the class like that یا پھر in the class there is a teacher like that القلم the pen is اب یہاں پر ہم کوئی suitable word لاسکتے ہیں القلم جید the pen is good القلم صغیر the pen is small یعنی قلم اچھا ہے قلم چھوٹا ہے القلم کبیر القلم the pen is کبیر big let's proceed آئی آگے بڑھیں کیفہ انت how are you کیفہ حالوک کی جگہ پر ہم کیفہ انت بھی پوچھ سکتے ہیں کیفہ حالوک آپ کیسے ہیں how are you doing کیفہ انت آپ کیسے ہیں أنا میں جید I'm good میں ٹھیک ہوں أنا بخیر I'm fine یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم خیفہ انت آپ کیسے ہیں أنا جیدتن ہم راونتا کے ساتھ جواب دیں گے کیونکہ ہم فیمیل سے پوچھ رہے ہیں لڑکی سے how are you doing آپ کیسے ہیں تو لڑکی جواب دیں گی أنا جیدہ I'm good میں ٹھیک ہوں lie there امید ہے میرا عزیز طلبہ کہ آپ کو یہ exercise سمجھ میں آگئی ہوں گی کس طریقے سے ہم blanks کو fill کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم سوالات کے جواب دیتے ہیں اور امید ہے کہ demonstrative pronounce کا concept بھی آپ پر clear ہو گیا ہوگا اس طرح کی مزید interesting اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل global arabic institution کو subscribe کر لیں ہماری website global arabic institution سو اگلی ویڈیوز تک کے لیے شکرا مع السلامہ